السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بطاریخ 13 دسمبر 2023 بروز بدھ میں نام الرحمن حزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ جاننے کی کوش کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ آپ جانتے ہیں دو ماہ پہلے ساتھ اکتوبر کو شروع ہوا تھا آج اس کا سمجھے کہ سڑ سٹھ ہوا دن ہے سسٹی سیون ڈیز ابھی تک معاملہ جہاں یہاں تک پہنچا ہے کہ فلسطینیوں کی امواد کافی بڑھ گئی ہے اٹھارہ ہزار چار سو سے زائد اور اس میں سمجھے کہ سیونٹی پرسنٹ جہاں عورتیں اور بچے ہیں اور آٹھ ہزار میسی ہیں تو سمجھے کہ اٹھارہ اور آٹھ چھبیس ہزار اور پچاس ہزار سے زائد جہاں زخمی حالت اور زخمیوں کے لیے جہاں تک علاج معالجے کی بات ہے تو چھتیس ہسپیٹل میں سے پچیس ہسپیٹل کو برباد کر دیا ہے اس رائے میں اور صرف گیارہ ہسپیٹل جہاں وہ کسی حد تک کام کر رہا ہے اور اس کے بعد جہاں پر پناہ گزی کیمپ ہے اسکول وغیرے ہے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے تو اس کو بھی جہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کل بیت حنون میں دو اسکول کو جہاں بم سے بلانسٹ کر دیا گیا اڑا دیا گیا اور اسرائیلی فوجی جہاں پھر دیکھ کر کے تماشاں دیکھ رہے تھے اور اس کا جہاں لطف لے رہے تھے تیرہ بھی جہاں موسمی بارش بھی ہے جو لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں تقریبا اٹھارہ انیس لاکھ کے قریب لوگ ٹھوٹے سے علاقے میں گھر سے بے گھر اور پھر بنیادی سہولیات سے بھی جہاں محروب ہے نہ پھانا ہے پروپر طریقے سے نہ پانی ہے نہ دواء ہے نہ علاج ہے یہ صورتحال ہے لیکن ایک بڑے قوز کے لیے اپنی آزادی کے لیے اور مسجد افساد کی جہاں آبادی کے لیے آبادکاری کے لیے وہ لوگ قربانی جہاں بہت بہت سن خوبی جہاں دے رہے ہیں اور جو جس پروفیشن میں ہے بہت سن خوبی انجام کو جہاں پائے تکمیل تو پہنچانے کشکت ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا میڈیکل اسٹاف ہو یا جنرلسٹ ہو یا پھر ایڈ ورکر ہو یا پھر ہلپر ہو یا پھر عام انسان ہو غزہ نے ایک جہاں نمونہ پیش کر دیا ہے بچے ہوں بوڑے ہوں عورتیں ہوں مسجد کے امام ہو سب لوگوں اور فائٹروں کا تو کیا کہنا ہے کہ اسرائیل کے آزم حوصلی کو ہی جہاں وہ سمجھے کہ روک کر کر دیا ہے تو یہ صورتحال آپ پہنی سے جانتے ہیں اب لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں یہ ہے کہ ادھر سے غزہ کے جو فریڈم فائٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیس کے قریب جو ہے کل ان کے فوجیوں کو واصل جہنم کیا ہے اور دس بارہ جو ہے ٹینکوں کو جو ہے تباہ و برباد کیا ہے اب وہ ان کا سپوک پرسن کے طرف سے ایک دو دن میں پھر معاملہ آ جائے گا کہ اٹھالیس گھنٹے میں یا بہتر گھنٹے میں کتنی کامیابی ملی ہے تو اس کے بارے میں بات بتائی جائے گی ورنہ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک مہینہ کے اندر تین سب پینتیس ٹینک کو تباہ کیے تھے اور پھر ابھی لاشٹ کے دس دنوں میں ایک ساسی ٹینک کو تباہ کیے تھے اور خود اسرائیل کی میڈیا اب تسلیم کرنا شروع کر دی ہے کہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب یہ کیزولٹی تو یہ جہاں صورتحال ہے اب لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں یہ ہے کہ اسرائیل میں جہاں اختلافات شروع ہو گیا بنجمن نتنیاہو کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے دو لحاظ سے اسرائیل کے اندر سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور امریکہ اور جو بائیڈن بھی اب اس سے جہاں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کل معاملہ کیا ہوا کہ اس نے جہاں کینیسٹ کے فوراً منیسٹروں کی جو آفیس رہتی ہے اس میں اس کی ایک بات لکھ ہو گئی اب وہ بات کیا لکھ ہوئی کہ غزہ پہ قبضہ کرنے کے بعد کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ یہ ہم اپنے کنٹول میں رکھیں گے اور اس کو آباد کرنے کی جو ذمہ داری رہے گی دوبارہ پلسطینیوں کے لیے وہ یونائٹی عرب امرٹس اور سعودی عرب کریں گے تو آج تو اس کے بارے میں جہاں یونائٹی عرب امرٹس کے بارے میں ادھر سے جواب آ گیا کہ ہاں ہم تیار ہیں لیکن پہلے تو اسٹریٹ کا فارمولا نکلے اور روٹ میپ تیار ہو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں تو پہلے ہی سے تیشدہ باتیں ہیں بس یہ ہے کہ وہ بنجمین نتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ غزہ پہ ہم خود سے کنٹول لے لیں اور پھر نیکوشییشن کر کے جہاں وہ یو اے اے اور سعودی عرب کے لیے چھوڑیں تاکہ پھر سعودی عرب ہم کو قبول کر لیں اب اس میں اس نے جہاں ایک معاملہ یہ کہاں کہ ہم غزہ میں جہاں پلسٹین اتھارٹی کو نہیں آنے دیں گے اب اس کے لیے اس نے کمپیریزن دیے دیا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے ساتھ اکتوبر کو جو معاملہ ہوا ہے تو اس کا کمپیر کر دیا آسلو ایکارڈ سے آسلو ایکارڈ جانتے ہیں کہ انیس سا تیرانوے میں معاملہ ہوا تھا دو سمجھے کہ دو حصوں میں ایک انیس سا تیرانوے آئے ایک انیس سا پنچانوے یعنی آدھا زیادہ جہاں انیس سا تیرانوے میں ہو گیا تھا پھر انیس سا پنچانوے مکم بڑھا دو فیس میں ہوا تھا تو اس میں جہاں جو اس وقت کا پرائم منسٹر وغیرہ تھا وہ چاہتا تھا کہ جہاں آسلو ایکارڈ ہو جائے اور ٹو اسٹیٹ سولوشن نکل جائے ویسٹ بینک اور غازہ جہاں اس کا ہو جائے پلستینیوں کا بقیہ ازرائل کرے ہیں لیکن بنجمن نتنیاہو اس وقت اس کا بہت اپوز کیا تھا اور اسی اپوز کے نتیجے میں اس حاک رابین جو تھا جس نے سائن کیا تھا یاسر عرفات کے ساتھ اس کو کسی نے گولی مار دیا تھا ایکسٹریمسٹ نے اور پھر انیس سا چھانوے میں بنجمن نتنیاہو پرائم منسٹر بن گیا تھا تو وہ جو ہے اس کو کمپیئر کر رہا ہے کہ جیسے یہ دو حاصلے ہوئے ایک آسلو ایکارڈ کا حاصلہ منسٹر تیرانوے اور پنچانوے میں اور ایک یہ دوہزار تیس میں ساتھ اکتوبر والا معاملہ اس تے جو ہے سارے لوگ جو ہے ناراض ہو گئے ہیں اپوزیشن والے اسرائل کر رہے ہیں کہ تم یہ بہت ہی گھڑیا جو ہے کمپریزن کر رہے ہو یہ ساتھ اکتوبر کا جو معاملہ ہوا ہے یہ تمہاری نااہلی کے وجہ سے ہوا ہے آسلو ایکارڈ جو ہوا تھا وہ ایک پروپر جو ہے ویجن کے تحت جو ہے پرولم کا سولوشن نکالا گیا تھا اس میں یہ ہے کہ تم آسلو ایکارڈ کو جو ہے بار بار کوستے رہتے ہو اس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ پتہ پارٹی والے جو تھے یاسر عرفات وغیرہ ہیں یہ لو جلابتنی کی زندگی گزار رہے تھے ٹونیشیا میں لیکن آسلو ایکارڈ کے تحت وہ جو ہے ویسٹ بینک میں آ گیا اور اس کو جو ہے پھر جیواندان مل گیا اب اس کے وجہ سے ہم لو جو ہے جھیل رہے ہیں تیس سال سے اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیس سال سے جو آسلو ایکارڈ ہے تو اس میں سولہ سال تو تم ہی حکومت میں تھے تو بار بار جو آسلو ایکارڈ آسلو ایکارڈ کی جہاں بہت بڑا جہاں ڈیزاسٹر ہوا بہت بڑی غلطی بھی ہم لوگ آسلو ایکارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا ٹو اسٹر سولوشن نہیں ماننا چاہیے تھا تو سولہ سال میں تم جو ہے حکومت میں تھے تو اس کو کیوں نہیں ختم کیے حال ہے اس کے نام پر ووٹ لیتے ہو جذبات کو بھڑکاتے ہو تو ایک تو یہ معاملہ جہاں یائر لپیٹ وغیرہ جہاں کل بہت زیادہ صف غصے مانگیا پھر دوسری لیبر پارٹی کے جو ہے وہ لیڈی سے وہ بھی بہت زیادہ غصے مانگیا اب اتنا زیادہ جہاں اس نے کہا کہ ابھی ہم لوگ جنگ کے درمیان ہیں تمہارے کسی بھی حرکت پر ہم لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں اور تم کو مضبوط کرنے کی کوش کرتے ہیں لیکن تم جائے اس طرح کی ریٹورک دے رہا ہو تو اس سے تو لگتا کہ تم الیکشن کمپین کر رہا ہو ووٹ بٹورنے کی کوش کر رہا ہو پلسطین اٹھارٹی کو نہیں دیں گے حماس کو ختم کر دیں گے آسلو ایک آرڈ بیکار تھا ریٹورک پہ ریٹورک دے جا رہا ہو اور جہاں جذبات کو جہاں وہ بھڑکا کر کے تم ووٹر بنا رہا ہو جبکہ جہاں وار کے ٹائم میں جہاں ووٹ پہ دھیان نہیں ہونا چاہیے اور اگر تم جائے الیکشن کمپین کرو گے تو پھر ہم تنقید کرنا شروع کریں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر جہاں جنگ کے درمیان میں یہ جہاں پرامنسٹر پہ تنقید کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے پھر اس نے جائے کہ ہیبرو لینگویج میں ویڈیو ریکارڈ کر آیا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا ہمارا مقصد وہ نہیں تھا ہم تو امریکہ کو دیکھ کر کے بات کر رہے تھے اب امریکہ سے بھی اختلاف معاملہ کیا ہوا کہ جو بائیڈن نے کچھ یہودیوں کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دیا ہنو کا فیسٹیول کے تحت اس میں اس نے لمبی چوڑی بات کیا انجوائی موڑ میں تھا تو کافی دل کی بھی بات بولا کہ میں بھی زائنسٹ ہوں زائنسٹ ہونے کے لیے جہاں جیوز ہونا ضروری نہیں ہے اور حماس کے خاتمے تک ہم مدد جہاری رکھیں گے لیکن جہاں بی بی کے ساتھ ہمارا ڈیس اگریمنٹ پہلے ہی سے ہے بی بی جو ہے بولتے ہیں بنجمن نتنیاہو کا نکنیم تو تیس سال پہلے بھی ہمارا جو سے اختلاف تھا عرب بھی اختلاف ہے تو اس کے لے کر کے جہاں پھر بنجمن نتنیاہو نے کہا کہ ہاں ہم جہاں امریکہ کے جہاں سپورٹ کے جہاں تعریف کرتے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارا بائیڈن سے اختلاف ہے کیا اختلاف ہے اس نے کہا کہ اس کانٹیکس میں میں بات کیا تھا میں جہاں الیکشن کمپین نہیں کر رہا تھا تو بائیڈن سے جو اختلاف ہے وہ تین باتوں پہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ بائیڈن کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو مارنا ہے حماس کے نام پہ تم مارو لیکن تھوڑا سروانتاز ایک تو یہ ہے نمبر دو ہے کہ تم ان لوگوں کو کھانا پانی دوا علاج دے دے رہا ہو تم زخمی کرو لیکن مرہم پٹی بھی دو ورنہ ایک ساتھ سب چیخنے لگیں گے چلانے لگیں گے تم مارو گے تو کم سے کم تابوت تو دو گے کی نہیں دو گے کفن تو دو گے کی نہیں دو گے ورنہ عرب حکمرہ اپنے مسجد میں نہیں جا پائیں گے تو تم جو ہے ایڈ کے جو ہے ٹرک وغیرے وہ تھوڑا تیزی سے جانے دیا کرو تو وہ تم جانے نہیں دیتے ہو پھر تم انڈسکرمنیٹ بمباری کرتے رہتے ہو لگاتار سلو سلو کرو ایک تو یہ ہے کہ انڈسکرمنیٹ بمباری سے جو اس کو پرولم ہے کہ بہت تیزی سے تم بمباری کر رہے ہو نمبر دو ایڈ ٹرک کو جو ہے تم جہاں انٹر نہیں ہونے دے رہے ہو اور نمبر تین ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد کیا کرو گے جو بائیڈن کا فورمولا یہ ہے کہ پلسٹین آتھارٹی کو ہم جہاں وہ مضبوط کریں گے اور اس کو یہاں پہ حکومت دیں گے یعنی ویسٹ بینک میں بھی ارغازہ پر کبھی جو ہے عرب کے حکمران کے سامنے ہم جہاں دیہرا دکھا پائیں گے لیکن تینوں معاملات میں جو ہے بنجمن نتنیہ ہو تیار نہیں ہیں کہ ہم ایڈ ورک نہیں دیں گے آنے دیں نہیں دیں گے اور انڈسکرمنیٹ بمباری کریں گے اب انڈسکرمنیٹ بمباری کی وجہ کیا ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ میدان میں جو اس کو کیزولٹی ہوتی ہے ازرائیلی فوجیوں کی اب آپ سمجھیں کہ کہیں پہ ازرائیلی فوجی ہے بیس کے قریب وہ ٹینٹ لگا کر کے کیمپ لگا کر کے وہاں پہ ہے اور وہاں پہ جہاں ایک بم مار دیا گیا بم لگا کر کے اور بیس کے بیسوں کو اڑا دیا گیا اب یہ خبر بنجمن نتنیہ ہو کو پہنچے گی تو وہ کیا کرے گا کارروائی کرنے والا کر کر کے ٹینل میں کے اندر چلا گیا تو وہ غصے میں کرے گا کیا کہا کہ مارو بم تو وہ جہاں آپ جو دیکھتے ہیں کہ بمباری جہاں وہ زمین پر جو اس کی ناکامی ہے اس کا جہاں غصہ بڑھتا ہے اور پھر وہ پھر بچے اور تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے فرسٹریشن نکالے تو نکالے کہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں نے کہ بہو کو ساز ڈانڈ دیتی ہے تو بہو جہاں اپنے بچے ہی کو مارنا شروع کر دیتی تو وہ ہمالا معاملہ ہے اس معاملے میں تو یہ مجبوری ہے کہ روزانہ اس کی کیسولٹی ہو رہی ہے پیس کے قریب جس کے ٹینک تباہ ہو جا رہے ہیں تو پچاس ساٹھ کے قریب اس کے جہاں وہ اس کے جو تولجر جہاں گھائل ہو جا رہے ہیں تس بیس مارے جا رہے ہیں جہاں تک ایڈ ورک کا معاملہ ہے تو اس میں جہاں اس کا جو کوالیشن پارٹنر ہے ایٹ امیر بن گفیر وغیر ہے اس سے وقت دباؤ ہے کہ ایڈ نہیں آنا چاہیے جب ہم کو فلسطینیوں کو مارنا ہے تو چاہے بم سے مارو یا بھوک سے مارو تو اگر گڑ دے کے مارا جا سکتا ہے تو پھر بم برسانے ہی کیا ضروری ہے دونوں طرح سے مارنا ہے اس لحاظ ان لوگ دباؤ ہے کہ کم سے کم ایڈ جانا چاہیے اور جو بائیڈن کہتا ہے کہ زیادہ زیادہ ایڈ جانا چاہیے ان کو کھلا پھلا کر کے مارو اور وہ کہتا ہے نہیں اس کو بھوکا تڑپا کے مارو اب پنجمن نتنیہو بیچ میں فس جاتا ہے وہ لو دھمکی دیتا ہے کیا کہ تم ایسا کرو گے تو ہم کوالیشن ہی توڑ دیں گے حکومت ہی گری جائے گی تمہارے ایڈ ورک میں ماملہ یہ ہے کہ کوالیشن کے طرف سے دباؤ ہے انڈسکرمنیٹ بمباری کے بارے میں ماملہ یہ ہے کہ اس کو فریسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے گراؤنڈ کیزولٹی کا ماملہ ہے اور تیسرا ماملہ یہ ہے کہ آفٹر وار پلسٹینین آتھورٹی آئے گی یا نہیں آئے گی اگر پلسٹین آتھورٹی آگئی تو پھر یہ الیکشن میں وہ کیا کارنامہ لے کر کے جائے گا کیونکہ اس کے بعد فورن الیکشن ہونا ہے تو وہ یہ جا کر کے کہے گا کہ دیکھو میں نے غزہ کو فتح کر لیا اب غزہ ہمارے کنٹول میں ہے نہ ہماس کے ہنٹ میں ہے نہ پلسٹین آتھورٹی کا ہنٹر میں ہے کہ ہم نے قربانی دیئے تو یہ اچیف کیے ہم نہیں رہتے تو یہ اچیف نہیں ہوتا اور اگر ہماس کے ہاتھ سے نکل کے پلسٹین آتھورٹی کا ہاتھ میں آ جائے تو سمجھے کہ ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن نہیں ہے ازرائیلی عوام کے لیے پھر ساتھ تاریخ کے فیلئر پہ سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے تو یہ تین معاملات میں بنجمین نتنیہ ہو اور جو بائیڈن کا اختلاف اب جو بائیڈن کہتا ہے کہ بھائی تم کو ہم فری ہینڈ دیا ہیں لیکن تھوڑا سا یہ سسٹیمیٹک کرو لیے چلو پروسس کرو کہ ایک تو وعدہ کرو عرب حکمرانوں سے کہ ہم یہاں پر صرف حماس کو ختم کرنے آئے ہیں ہم کو فلسطینیوں سے دشمنی نہیں ہے ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور غزہ کے حکومت فلسطینی آتھورٹی کو دے دیں گے آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ دو نمبر دو انڈسکریمنٹ برمباری نہ کرو تھوڑا سا جہاں سلو انداز میں تیدولٹی کرو اور پھر جہاں دکھاوے کے لیے کھانا پانی بھی دیتے رہو دیکھو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کتنے ہم دردی کرتے ہیں تھانا پہنچاتے ہیں پانی پہنچاتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ والڈ اپینین تمہارے فیور برے جو تمہارے ساتھ دینے والے ممالک ہے ان کو بھی جہاں گلٹی فیلنی ہوگی اور وہ اپنے عوام اور اپنے میڈیا کو بھی جہاں فیس کر پائیں گے لیکن تم یہ نئی طریقہ اپنا ہوگے تو تمہارے ساتھ دوسرے بھی ننگے ہو جائیں گے تو اس نے کل بہت سخت وارننگ دیا ہے کہ اسرائیل گلوبل سپورٹ کھو رہا ہے اور ہم کہاں تک برداشت کریں گے کہاں تک ساتھ دیں گے اور کل ہوا بھی وہی ریزلٹ آیا یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلنگ میں ووٹنگ ہوئی اور آپ دیکھئے کہ ایک ساتھ تیرپن ممالک جو ہے سٹیز فائر کے حق میں ووٹ کی اور امریکہ کے ساتھ سر آٹھ ممالک ساتھ نظر آئے کہ ہم سیز فائر نہیں چاہتے ہیں فلسطینیوں کا قتل عام چاہتے ہیں دس ممالک نے اگینسٹ مموٹ کی اسرائیل امریکہ اور آٹھ مزید اور سمجھے کہ تئیس ممالک ایسے تھے جو اپسٹین کی جبکہ اس سے پہلے ستائیس اکتوبر کا جو ہوا تھا تو اس میں آپ جانتے ہیں صرف ایک سب بیس ممالک نے کہا تھا کہ ہمینیٹیرین پوز ہونا چاہیے اب پیتالیس ممالک جو اپسٹین کیے تھے اور چودہ ممالک جو ہیں وہ اگینسٹ میں تھے لیکن اس بار آپ دیکھیں گے کہ سیز فائر کے حق میں یعنی فلسطینیوں کے حق میں فرانس بھی ووٹ دیا ہے انڈیا بھی ووٹ دیا ہے کینیڈا بھی ووٹ دیا ہے اسٹریلیا بھی ووٹ دیا ہے نیوزی لینڈ بھی ووٹ دیا ہے جاپان بھی ووٹ دیا ہے یہ سب فلسطین کا حق میں آگئے ہیں اب امریکہ کو پرولم ہے کہ یہ سب کیوں ہو دی تو سب ہمارے الائز ہیں یہ تمہارے جو ہے صحیح طریقہ نہ اپنانے کے وجہ سے فلسطینیوں کے قتل عام سے پرولم نہیں ہے تمہارا جو بے ڈھنگا پن ہے قتل عام کرنے کا اس کے وجہ سے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ونہ ہم جہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عراق میں کتنی تباہی کیے تھے سیریا میں کتنی کیے تھے لیبیا میں کتنی کیے تھے جاپان میں کیے تھے جرمنی میں کیے تھے لیکن طریقہ سے کیے تھے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وار اور ٹیرر ڈریٹیب بیان بنائے وہاں کے پبلک کو ساتھ ملیے تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ بنجمن نتنیاہو اور جو بائیڈن میں معاملہ جہے تھن گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن کو اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ سمجھے کہ بنجمن نتنیاہو کا قربان پکڑنا پڑے آپ جانتے ہیں اسرائیل میں بنجمن نتنیاہو سے زیادہ پاپولر ہو گیا ہے جو بائیڈن اور امریکہ کے اندر جیوز کمیونیٹی میں زائنسٹ کمیونیٹی میں بنجمن نتنیاہو سے زیادہ پاپولر ہے کون جو بائیڈن کیوں دونوں فلسطینیوں کا قتل عام چاہتا ہے لیکن وہ طریقے سے چاہتا ہے یہ بیٹنگے پنی اب سب کو لگ رہا ہے کہ بنجمن نتنیاہو جہے معاملے کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پا رہا ہے لہٰذا اس کو ہٹا جائے لیکن اس کا ہٹانا بھی اتنا آسان نہیں ہے تو وہ اختلاف ہوگا کیوس کیریٹ ہوگا اور اس کیوس میں جہاں پھر فلسطینیوں کو جیوندان ملے گا تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عرب حکمرہ ہو سعودی عرب کے حکمرہ ہو یو ای کے ہو جو بائیڈن ہو یا بیسر کے ہو یا پھر بنجمن نتنیاہو ہو تب اس پاس پر لڑ رہے ہیں کہ غازہ قبضے کے بعد کیا ہوگا لیکن مین مسئلہ اٹک کہاں جاتا ہے مین معاملہ اٹکتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرکٹ میں جب کومنٹیٹر بیٹھے رہتے ہیں دس بارہ تو آپ اس میں خوب بحث کرتے رہتے ہیں یہ بولر وہ بولر یہ سوئنگ کرے گا وہ فاسٹر یہ سپینر یہ وہ اتنے رن پہ یہ وہ لیکن آخر میں فیصلہ کس میں ہوتا ہے بھائی بیٹھ سمن آؤٹ ہوگا تو ہی کچھ ہوگا نہیں تو آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا انگ سوئنگ کرو آؤٹ سوئنگ کرو یہ کرو وہ کرو کچھ نہیں لیکن بیٹھ سمن تو یہاں پر کون ہے بیٹھ سمن ہے حماس کے جہے ملیٹی ونگ القسام بریگیڈ اور اسلامی جہاد کے جہے سرائیال قدس یہ دونوں بیٹھ سمن کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ ہی نہیں ہوں گے ابھی ہم تو ابھی کھیلنا سٹارٹ کیے ہیں تو پہلے ہمیں آؤٹ کرو اس کے بعد جہے تم دیکھو گے کہ جہے وہ کون جہے فائنل میں جائے گا نہیں جائے گا کس کو لانا ہے نہیں لانا ہے جب تک ہم کریز پہ ہیں تب تک جہے پہلے ہماری بات کرو اس لحاظ سے یہ ہے کہ کریز پہ جہے یہ دونوں بیٹھ سمن مضبوطی کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں اور وہاں سے جہے فوجہ جہے ٹینکوں میں آتی ہیں اور یہاں سے ہیلیکاپٹر میں زخنی ہو کر کے جا رہے ہیں اس لحاظ سے جہے ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ٹائم اب ختم ہو رہا ہے اب کل جہے ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی کہ دو پیدیوں کو چھڑانے میں وہ لوگ ناکامیاب ہوئے لیکن وہ بھی ڈیڈ باڈی اور اس ڈیڈ باڈی کو لینے میں آپ سمجھیں کہ چار فوجیوں کی جہاں موت ہوئی تھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو مردہ کو لانے کے لیے چار زندہ کو مروانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ آپ جو جان سنے ہوں گے کہ سابق آرمی چیف کا جو بیٹا مارا گیا تھا یہ اسی آدم قیدی کو چھڑانے کے لیے اسی قیدی کو چھڑانے کے لیے قیدی کو بھی مار دیا اور خود بھی مر گیا اب پھر آپ اس کو جہے چھوڑا کر کے لائیں تو ہوسٹیج کے فیمجی وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ آپ جہاں کوشش نہ کرو تو ہی بھلا ہے کم سے کم ہمارا بچہ اس کے پاس زندہ تو ہے ہاں جن اکل چھوٹ کے آ جائے گا آپ ٹرائے کرو گئے تو اس سے پہلے ایک جہاں لڑکی کو جہاں مردہ حالت ملائے تھے اور ابھی جہاں دو اور کو مردہ حالت ملے کر گئے ہیں بکیا جہاں چھوٹنا تھا تو وہ لوگ اپنے طرف سے چھوڑتے ہیں تو کوئی ڈیل کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے جہاں کرو ورنہ یہ ہے کہ کوشش چھوڑ دو اب یہ لوگ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ٹینل میں پانی ڈالیں گے جو بائیڈن سے بھی کل سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بولا کہ مجھے ایک زیادہ آئیڈیا نہیں ہے بس اتنا آئیڈیا ہے کہ ٹینل کے اندر جو ہوسٹیج نہیں ہے ہوسٹیج باہر ہے تو اس کے بارے میں پرفیکٹ نالج نہیں ہے تو میں زیادہ کومنٹس نہیں کروں گا تو میرے حساب سے اب ٹینل میں جہاں پانی ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور اگر پانی ڈالیں گے بھی تو اس میں کافی ٹیم لگے گا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکل جائے گا کیونکہ اس بار لگتا ہے کہ قدرت نے جہاں بریسنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان لوگوں کو ظلم سے نجات دینے کے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک منصوبہ بنایا ہے بس یہ ہے کہ امتحان کے دور سے ان لوگوں کو گزارا جا رہا ہے جیسے ہی امتحان میں یہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی کوئی خصوصی مدد آئے گی اور پھر ساری فضاء ان کے لیے ہموار ہو جائے گی تو یہ جہاں ہمارا اسیسمنٹ ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اب ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں